السلام علیکم KPPC is Devoteous Preparation میں خوش نمدید MCQs ہیں پہلانس پہ اپنے ایڈوکیشن سے MCQs نمبر ون جان دیوی لائک دی بیسٹ اپنے پالیوی دیفنیشن اپ ایڈوکیشن جان دیوی کی مطابق ایڈوکیشن کا بیسٹ اپنیشن کون سا ہے تو یہ دیکنسٹرکشنل ایکسپیرینس ہے یعنی ایکسپیرینس کو دوبارہ سے بنانا کنسٹرکٹ کرنا MCQs نمبر ون Education is derived from the Latin word Education جو ہے یہ کون لاتینی زبان کے کون سے لفظیں اخذ کیا گیا ہے تو یہ ایڈوکیرے اور ایک اور لفظ بھی ہے ایڈوکیرے ایڈیو سی اے آر ای وہ بھی ہیں ٹھیک ہے question number 3 ایڈوکیرے ایڈوکیرے کا مطلب کیا ہے ایڈوکیرے کا مطلب ہے bring out to draw out اور to bring out don't know ڈھیک ہے MCQs نمبر 4 speculate or plus we deal with speculate or plus we کس چیز کے ساتھ deal کرتی ہے تو یہ تیوری کو ڈیولپ کرنے کے ساتھ deal کرتی ہے MCQs number 5 prescriptive philosophy deals with prescriptive philosophy جو ہے یہ write اور run کی کون سی چیز ٹھیک ہے یا کون سی چیز غلط ہے تو یہ write یا run کے ساتھ deal کرتی ہے next ہے analytical philosophy analytical philosophy deals with assessment یہ assessment کے ساتھ deal کرتی ہے exerogen philosophy deals with philosophy exerogen کس چیز کے ساتھ deal کرتی ہے تو یہ various کے ساتھ deal کرتی ہے epistemology and philosophy deals with epistemology یہ knowledge کے ساتھ deal کرتی ہے number 9 ontology and philosophy deals with تو ontology یہ reality کو دیکھتی ہے اور ontology کا دوسرے نم metaphysics بھی ہے number 10 ontology is also called ontology کا دوسرے نم کیا ہے metaphysics ہے philosophy کس چیز کی تیوری ہے تو پلاس بھی یہ education کی تیوری ہے question number 12 electricism کا مطلب کیا ہے electricism کا مطلب ہے different philosophies different philosophies سے belief کو borrow کرنا لینا 13 اریسٹوٹل ڈیسگریڈ from plato with respect to the belief that اریسٹوٹل plato کے ساتھ کس belief پر against agree نہیں تا پلاٹو یہ idealism کا بانی تا یہ idealism پر belief رکھتا تا اور اریسٹوٹل یہ idealism پر belief نہیں رکھتا تا تو اریسٹوٹل plato کے ساتھ اس بات پر گری نہیں تا کہ آئیڈیاز آر ریال یعنی پلیٹو کہتا ہے آئیڈیاز آر ریال جبکہ ایریسٹوٹل کہتا تھا کہ نئی آئیڈیاز آر ناٹ ریال فورٹین ایریسٹوٹل ٹیچنگ بکیم دا پیلاسپیکل پاؤنڈیشن ایریسٹوٹل کی ٹیچنگ سے کون سی پیلاسپی اخص ہو گئی کون سا پاؤنڈیشن اخص ہو گیا تو ایریسٹوٹل جو ہے یہ ریالیزم کا بان یہ ایریسٹوٹل کے وجہ سے ریالیزم سٹارٹ ہوا تھا جو پیلاسپیکل تیوری ہے میٹا پیسکس ڈیل ویڈ دا نیچر آب ریالیٹی میٹا پیسکس یہ ریالیٹی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے سکسٹی ایسٹی ایسٹیلیزم گیرد کر ایم اپ ایڈیوکیشن پرام ایسٹیلیز جو ہے یہ ایڈیوکیشن کے مقاصد کہاں سے لیتی ہے تو یہ ٹریڈیشن سے لیتی ہے اس طرح نیچرالیزم ریسٹ آن دا آئیڈیا آپ یعنی نیچرالیزم کے بانی کون تھے نیچرالیزم کو کس نے سٹارٹ کیا تھا تو یہ جین جیکس روسو نے سٹارٹ کیا تھا ایٹین پرگمٹیزم ریسٹ آن دا آئیڈیا پرگمٹیزم کے بانی کون ہے پرگمٹیزم کو کس نے سٹارٹ کیا تھا تو یہ جن ڈیوی نے سٹارٹ کیا تھا ریالیزم ریسٹ آن دا آئیڈیا آپ ریالیزم کے بانی جو ہے یہ ایرسٹوٹل ہے ایڈیالیزم ریسٹ آن دا آئیڈیا پلیٹو پرگما پرگما جو ہے یہ گریک وارڈ ہے اور اس کا مطلب ہے پریکٹیکل سائنٹیپک نالج جو ہے یہ کس چیز کا ریزلٹ ہے تو یہ سنس پرسپشن ہے یہ سنس کے ذریعے چیز کو محسوس کرنا اس پر سوچنا اس پر عمل کرنا اس کو چیک کرنا نالج ایکوائر تو ریزنگ ریزنگ کے ذریعے جو نالج ہم حاصل کرتے ہیں اس کو ریشنالیزم کہتے ہیں انٹیوشن نالج جس کو ہم وجدان بے کہتے ہیں جو اندرونی فیلنگز ہیں تو یہ انر فیلنگ ہے سیسکر اپینین از ای سورس اپن نالج کارڈ تو اس کا انصر ہے ایتارٹی پلانسپپ ایڈیوکیشن وچ ایمپسائز ایورلاسٹنگ ریالیٹی کہ مطلب ریالیٹی ہمیشہ کے لیے کوئی بھی چینج نہیں آنے والی تو یہ پرانالیزم ہے ٹوانٹی سیون پلانسپپ ایڈیوکیشن وچ پوکس آن یوسفل کالچر انڈ سکیل تو کلچر اور سکیلز پر پوکس رکھنے والے یہ ایسنشیالیزم والے تھے لائپ اس ای کنٹینیوز چینجنگ پراسس پلانسپپ ایڈیوکیشن پلانسپی تو پراغریسیویزم یا پراغمنٹیزم ایک ایسی پلانسپی ہے جس کے مطابق مسلسل چینج جاتی رہتی ہے اور ہی پاومت نیسیسیری ہر زندگی کے ہر شعبے میں ریکنسٹرکشن ضروری ہے ریپاومت ضروری ہے تو یہ ریکنسٹرکشنیزم ہے پلانسپپ ایڈیوکیشن پلانسپپ ایڈیوکیشن وچ میکس میں ریپاومت ضروری ہے کہ انسان اپنے ایکشن کے دیئے خود ریپاومت سے پڑے یہ ینگسٹ پلانسپی ہے اور یہ ینگسٹ پلانسپی ایڈیوکیشنیلیزم ہے سٹڈی اپ گریڈ بکس ایڈ ڈاکور اپ تو پیرانیلیزم والے بکس کی سٹڈی پہ تباچھ ہوتے تھے تو یہ سارے پرانیلیزم کے ایکسپرانیلیزم لیکن جانٹی بھی نہیں تھا کیونکہ جانٹی بھی یہ پروگریسیفیزم کے ایکسپرانیلیزم ہے ترٹی تری سکول شوڈ بھی رن آن ڈیموکراتک لائن سکول ڈیموکراتک لائن پہ چلنا چاہیے تو یہ پروگریسیفیزم ہے ترٹی فور دا نالیج دیٹ اس ریلیٹڈ ٹو ویلیوز ویلیوز کے ساتھ جو نالیج ریلیٹڈ ہے وہ ایکسیالوجی ہے ویلیوز کے ساتھ جو نالیج ریلیٹڈ ہے وہ ایکسیالوجی ہے نان پرمال ایڈ ڈیوکیشن مطلب دسٹنس ایڈ ڈیوکیشن دسٹنس ایڈ ڈیوکیشن کا سب سے بڑا ذریعہ میٹیا ہے جین پالس آرٹے ہیں دیگر کیشن کی گرٹ آر اسیسیاتیڈ یہ سارے اگزیسٹنسیالیزم کے ایکسپننٹ ہے چینج ان بیہیویر تروی ایکسپیریز ایکسپیریز کے ذریعے بیہیویر میں جو چینج جاتا ہے اس کو ہم لرننگ کہتا ہے ایٹرم پرگمیٹیزم اس آرسو سم ٹائم کارڈ اس پرگمیٹیزم کو بعض اوقات پرگریسیویزم بھی کہا جاتا ہے یہ گریک ورڈ پرگمیٹیزم سے اخص کے جس کا مطلب ہے ایکشن یعنی عمل کرنا ایڈوکیشن کے مطابق ایڈوکیشن لننگ بہر دو ہی گے یعنی خود کرو اور لرن کرو ایڈوکیشن کے مطابق 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 ایڈوکیشن کے م چینج لانا اچھے حیبٹس ایڈاپٹ کرنا کلاس روم میں کس چیز پر زیادہ توجہ دینی ہے تو ہر بچے کی ضرورت پر توجہ دینے چاہیے تو ایڈیوکیشن کے مقاصد یہ پلاس بی کے ذریعے پاسیبل ہوتے ہیں یہ ایڈیالیزم والوں کا ماننا ہے ان سٹریا یاکیمیو کس چیز پر سٹریا پر ALL ان سٹریا پر ایڈیوکیشن عباری hospital ام ہر بی کے لئے مجھے بھی سٹریا میں پریگمیٹیزم والے یہ چیز پر سٹرزیتے ہیں یہ ایک سپیرینس و دیموکرات کی ایک سوشل پروسس دہ نکھنہیم عبارلение نے نتاب ہے کہ نسلسٹی قرآن در ، باز ہے ہی نسلسٹر Boom اگیا تو دار ربح لئیان ووک سٹوڈنٹ انٹرائیٹ لرننگ ایک ایسا طریقہ جس کے ذریعے سٹوڈنٹ کے اندرونی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے ڈیزیریبر موڈل اپ بیہیوئر اپ سوسائیٹی ارکارڈ ویئیوز یونوارس اپ نیچرل ابجیکٹ اس بیلیوڈ ایزالٹی میں اٹریلیٹی اپ نیچرلیسٹ یہ نیچرلیسٹ والے نیچرل ابجیکٹ پہ بیلیوڈ رکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ایڈیوکیشن مینز ایڈیوکیشن کا مطلب ہوں ایکسپیرینس ہے ایڈیسکرپٹو ڈیبینیشن یعنی کسی چیز کے بارے میں بیان کرنا تو یہ ایکسپرینیشن ہے